سید پرویز مشرف یارہ آگست انیس سو تاریس کو دلی میں پیدا ہوئے پرویز مشرف پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے وہ نہایت ہی سمجدار تھے وہ امریکہ کے دوست بھی رہے مگر یہ دوستی انہوں نے صرف پاکستان کے مفاد میں کی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں مشرف کو امریکہ کی دوستی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی اگر پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دیتا اس نے انڈیا سے ہوائی اڈے بھی لے لینے تھے اور انڈیا کی طرف اس کا جکاؤ بھی ہو جانا تھا دوسرا امریکہ نے اڈے نہ دینے کی صورت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی دمکی دی تھی پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ امریکہ سے جنگ لڑتا ہے اس کی وجہ انڈیا بھی تھا ایک طرف انڈیا پاکستان کا دشمن اور دوسرا امریکہ کو پاکستان کا دشمن بنا لینا پاکستان بے شک ایڈمی پاور ملک تھا مگر اس کے پاس بام پھینکنے والی ٹیکنالوجی نہیں تھی امریکہ کے پاس اس وقت تیس ہزار جنگی جہاز تھے اگر تیس ہزار جنگی جہاز پاکستان کے اوپر آ جائیں تو پورے پاکستان پر اپنی چھاؤں کر دیں گے جس طرح جنرل زیا نے روس کو شکیست دی اس طرح مشرف کی بہتر حکمت عملی سے پاکستان امریکہ کو فغانستان میں شکیست دی پرویز مشرف کے والد نے سیول سرویسز میں ملازمت افتیار کی بعد میں انہوں نے ترکی میں پاکستان کے سفارت کھانے میں ملازمت کی پرویز مشرف نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ ترکی میں گزارا پرویز مشرف ترکی زبان بول لیتے ہیں پرویز مشرف ترکی سے انیس سو ستاون کو وطن واپس آئی پرویز مشرف نے افتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی پھر فارمین کرشن کالی لہور سے حاصل کی اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلینڈ میں رائل کالی جاورڈ فینس سٹڈی میں داخلہ لیا پرویز مشرف نے اٹھارہ سال کی عمر میں انیس سو کاسٹھ میں کمیشن حاصل کیا پرویز مشرف نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو قطر کی جنگ میں اہم کردار آدھا کیا اور کئی فوجی ازاز بھی اپنے نام کیے اس کے بعد وہ ترکی کرتے گئے انیس سو اٹھانمے میں نواز شریف نے ان کو فور سٹار جنرل بنا دیا یعنی چیف آرمی سٹار بنا دیا بارہ کتوبر انیس سو انانانمے کا دن پرویز مشرف کے لیے بڑا اہم تھا جب پرویز مشرف سرکاری دورے پر سری لینٹا گئے ہوئے تھے تو نواز شریف نے ان کو معتل کر کے جنرل زیہودین کو نیا آرمی چیف بننا دیا مگر جنرل زیہودین نے آرمی چیف بننے سے نکار کر دیا یوں پرویز مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کو مزدول کر دیا اور جیل میں ڈال دیا پھر سعودی عرب کی مداخلت پر نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا نو ستمبر دوزار ایک میں مریقہ میں وارڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش جایا تو مریقہ نے پاکستان کے سامنے کچھ مطالبات رکھے جن کو پرویز مشرف نے تسلیم کر لیا پرویز مشرف نے مریقہ کے حکامات کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا ان میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی بھی ہے 20 مئی دوزار کو عدالت نے مشرف کو حکم دیا وہ اکتوبر دوزار دو تک انتخابات کروائے پرویز مشرف نے اپریل دوزار دو میں صدارتی الیکشن کروائے 98 فیصل لوگوں نے پرویز مشرف کو ووڈ ڈالے یوں وہ پاکستان کے صدر بن گئے اکتوبر دوزار دو میں عام انتخابات ہوئے کاف لیگ جیت گئی یہ پرویز مشرف کی بنائی ہوئی پارٹی تھی تمام پارٹی نے مشرف سے وردی کا مطالبہ کر دیا وہ دوزار دوزار چار تک وردی اتار دیں لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا پھر پرویز مشرف نے کاف لیگ کی مدد سے ستمی ترمی پاس کروائی اس طرح انہیں باوردی پاکستان کے صدر منتقب ہونے کا عزاز حاصل ہو گیا پھائی نومبر دوزار ساتھ کو جنرل کے عوضے سے ریٹائر ہو گیا پرویز مشرف نے ٹھارہ آگست دوزار ساتھ کو قوم سے خطاب کیا اور مصطفی ہو گئے اس وقت پپل پارٹی کی حکومت تھی چنانچہ بعد میں آسفالی زرداری کو صدر بنا دیا گیا مصطفی ہونے کے بعد پرویز مشرف انگلنڈ چلے گئے تو مشرف پر کئی کیسز بنائیں گے جن میں بے انظیر قتل کیس بھی شامل ہے دوزار دس میں پرویز مشرف واپس آئے واپس آ کر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور سیاست کا آگاز کر دیا پرویز مشرف پر ملک سے دداری بے انظیر قتل کیس جیچ نظر بندی جیسے مقدم مات درج کیے گئے لہذا مشرف کو ان کیسز میں جکڑ دیا گیا پھر وہ ناسال طبیعت کی وجہ سے دبائی چلے گئے پرویز مشرف کے دور میں قومی دارے بہت مضبوط تھے بے روزگاری بہت کام تھی پرویز مشرف کے دور میں نوجوانوں کو بہت جام ملی پرویز مشرف کے دور میں کتاب فری ہوگی نادرہ دفتر بنائیں گئے میڈیا کو ازاد کیا گیا ہستمتال بنائیں گئے روڈ بنائیں گئے رسکیو دفتر بنائیں گئے موٹر وے پلیس بنائیں گئی پاکستانی سٹیل مل منافع بخش ہوگی پی آئی اے منافع بخش ہوگی ڈالر کی قیمت ایک جگہ پہ آکے روگ بھی ریل میں منافع بخش ہوگی پاکستان نے اس وقت آئی ایم ایف کے سارے قضے تار دیئے تھے مشرف کے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی بلان ترین شرعہ پر پہنچ چکی تھی پاکستان میں جب بھی جمہوری حکومت آئی پاکستان کو نقصان پہنچا گربت عام ہوئی پاکستان کرزے میں ڈوبتا گیا یہ سیاست دان پاکستان کو کھا گئے پاکستان کی سیاست بڈیروں کے ہاتھ میں ہے جب بھی پاکستان کی فوج کے ہاتھ میں ہے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں فوج نے اس وقت مارشللہ لگایا جب جمہوری حکومت پاکستان کو نقصان پہچا رہی تھی پہلا مارشللہ 1958 میں ایوب نے لگایا اس لیے لگایا کہ 1956 تک چھے اگوارنا جنہ وزیر آزم چینج ہو چکے تھے 1970 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا کس وجہ سے ہوا جمہوریت کی وجہ سے ہوا